بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السحف زلفکار امیر المؤمنین قائد الغرر المحجلین والراج الحق وحقوق الحق وحقیقت الحق والحق بالحق علی ابن ابی طالب علی السلام والصلاة والسلام علی سیدت النشاء العالمین بنت نبی الرحمت الكریم صلاة والسلام علی جمیل انبیاء والمرسلین وعوصیہ الرسل وصلاة والسلام علی کنا دیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعسومین وشلات والسلام علی منتقم آل اللہ الکائم مرحجت الماہدی علی اما بعد فقد کالاللہ تعالی سبحانہ فی سورة النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَنْتِقَانَ اللَّهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَيُنْيُهَا صلوات پڑی خالقِ دو جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی اپنی امت کو بلکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میری زبان سے اللہ کہتا ہے اس آیتِ کریمہ کے تحت اس عشرہ محرم میں ہم نے بہت ساری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس کا مطمئے نظر یہ تھا کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جو رسول روکے اس سے رکھ جاؤ کیوں کہ اللہ کا رسول نہ اپنی مرضی سے کسی شئے سے روکتا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی حکم دیتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے تو مرضی رسول کی زبان استعمال ہوتی ہے لیکن حکم خدا کا ہوتا ہے اور رسول نے ایک نہیں بلکہ اپنے 63 سالہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس پر حکم دیا سب سے زیادہ جس پر حدیث بیان کی وہ تھی ولایت علی ابن ابی طالب اور کہا کہ جسے دنیا اور آخرت چاہیے وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم رہے حتیٰ کہ مقتل مجلسی کی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں رسالت معاب نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو چاہتا ہو کہ میں محمد مصطفیٰ جیسی زندگی گزاروں محمد مصطفیٰ جیسی موت لوں اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان رکھے سمجھ رہے نا جناب اور اسی کے زمن میں ہم نے فضائل علی امیر المومنین آپ کی خدمت میں ہاتھ علی ایک ہی وقت میں کتنے رخ رکھتا ہے دیکھنے کی تو یہ بات ہے کہ علی ایک ہی لمحے میں ہے کیا کیا علی ایک ہی لمحے میں نفس اللہ اللہ کا نفس علی ایک ہی وقت میں نفس رسول رسول کا نفس تم مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو آپ کو ملا کر رکھے تو انسان زندہ کہلاتا ہے تمہارے بدن میں میرے بیٹو تمہارے بدن میں تین چیزی ہیں ایک روح ہے ایک نفس ہے ایک بدن ہے بدن نے مٹی ہو کر خاک ہو جانا ہے اس کا کوئی وہ صرف روح کے استعمال کے لیے ہے یہ ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا لیکن یہ وہاں مٹتا ہے جہاں علی نہ ہو یہ یہ وہاں نیست ہو جاتا ہے وہاں خاک ہو جاتا ہے لیکن جہاں ولایت علی ہو وہاں پر یہ خاک کی پتلا بھی بکا ہو جاتا ہے اسے مٹی کچھ نہیں کہہ سکتی پھر دوسرے بسم اللہ ہیدر کی دیوانوں کو سمجھائے نے دنیا ہیدر کی دیوانوں کو سمجھائے نے دنیا یہ خوب سمجھ پوچھ کے دیوانے ہوئے ہیں نورا ہیدر کی دیوانی دوسری چیز ہے نفس نفس کیا ہے نفس نہ موت بدن کو آتی ہے نہ موت روح کو آتی ہے روح بکا ہے روح واپس چلی جائے گی اللہ کا حکم ہے اسے موت آ نہیں سکتی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا موت اس پہ قدر نہیں رکھتی جسم خاکی ہے زمین کا ہے زمین میں ہی رہے گا اور بیچ میں ایک چیز ہے جو نفس کہلاتی ہے یعنی جو خاک جو ہمارا بدن ہے روح جو نور ہے جو نظر نہیں آتی جو غیب ہے یعنی نور کو اور خاک کو جو آپس میں چیز ملاتی ہے اسے نفس کہتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کل نفس ذائقہ الموت یہ نہیں کہا تمہارے بدن کو موت ہوگی یہ نہیں کہا تمہاری روح مر جائے گی کہا نہیں صرف تمہارا نفس موت کا ذائقہ چکھے گا یعنی نفس جو ہی موت کا ذائقہ چکھے گا اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا روح سے بھی اور بدن سے بھی اب ہوگا کیا بدن زمین پر رہ جائے گا روح واپس چلی جائے گی اور نفس قبر میں سوالوں کا جواب دینے کے لئے رہ جائے گا ہم ہر کام کیسے کرتے ہیں بس سمجھو اچھی طرح تمہیں بڑا لطف آئے گا کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ نفس کی خواہش پر کرتے ہیں کیونکہ نفس کے اندر ہی ہے نفس امارہ نفس کے اندر ہی ہے نفس لوامہ یعنی ہر اچھے یہ بھی نفس میں ہے اگر برائی غالب آ جائے تو نفس برا ہو جاتا ہے اگر اچھائی غالب آ جائے تو نفس اچھا ہو جاتا ہے یہ نفس کے کرش میں ہے دیکھو شیطان تم سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرواتا سارا کام اسی کے کھاتے میں نہ ڈالو شیطان تم سے ایسا کوئی کام نہیں کہ تم جا کر کفارہ دو اور وہ معفی ہو جائے آپ نے غیبت کی کسی مسلمان بھائی کی اللہ کے رسول نے کہا تم نے چغنی کی ہے تم ایسے ہو جیسے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا یہ اللہ کے رسول نے کہا لیکن ساتھی کہا کہ تو اللہ نے تمہارا گناہ ماف کر دیا قتل کتنا بڑا جرم ہے تم نے قتل کر دیا اب جاؤ ان کے گھر ان سے معافی مانگو اگر اس کے وارث معاف کر دیں تو تمہیں معافی ہو گئی یا اگر وہ تم سے قصاص لے لیں تو قصاص دے دو تمہیں معافی ہو گئی تو جناب شیطان تم سے ایسا گناہ نہیں کرواتا جس سے بعد میں اللہ تمہارے کسی نیک عمل کی وجہ سے تمہیں بخش دے شیطان ہمیشہ تم سے کیونکہ وہ انسان کا عدو مبین ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ انسان سے چاہتا ہے کہ یہ ایسا گناہ کرے جس پر اس کی بخشش نہ ہو یہ سیدھا دوزق میں جائے اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے وہ میں سرات مستقیم پر آنے سے روکوں گا جب نبی سے یہ پوچھا گیا مولا یہ سرات مستقیم کیا ہے جس پر آنے سے شیطان روکتا ہے آپ نے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی تالی کہا شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں ولایت علی پر کیوں کہ سرات مستقیم نام ہے علی کا اور اس نے یہی کہا تھا علی کی ولایت پر نہیں آنے دوں گا کیونکہ واحد یہ گناہ ہے جس کی معافی خدا کبھی نہیں دے گا یہی شرک عظیم ہے کہ اللہ کے بناویوں کے مقابلے میں انسان اپنا کوئی بنا لے یہ شرک آزم ہے تو شیطان تم سے ایمان کی چوری کرتا ہے وہ ولایت علی سے ہٹاتا ہے کہ ان کی بخشش نہ ہو تو نفس کیا نفس جو آمال کا بوجھ اٹھاتا ہے نفس کیا جو روح اور بدن کو ملاتا ہے اور اسے آپس میں جوڑے رکھتا ہے جو ہی یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اب علی کیا ہیں نفس اللہ اللہ کا نفس یعنی علی وہ ہستی ہے جو اللہ کی صفات کو ذات سے جوڑے رکھتا ہے اللہ کے ناموں کو ذات سے جوڑے رکھتا ہے اگر اگر علی کو یہ سوچ لیا جائے کہ علی مر گئے علی شہید ہو گئے علی رہی رہے تو جناب علی ہے نفس اللہ اگر علی کا اس طرح عقیدہ رکھ لیں کہ علی اب نہیں ہے تو پھر یہ علی نہیں مرا نفس اللہ مر گیا پھر ہے علی کون نفس رسول کمال ہے ایک ہی دفعہ اللہ کا بھی نفس ایک ہی وقت میں نبی کا بھی نفس یعنی نبی بھی جو چاہے گا وہ علی ہی جائے گا کیونکہ نفس چاہتا ہے تو عمل ہوتا ہے پھر تیسری جہد کیا ہے علی نفس اللہ بھی علی نفس رسول بھی علی ایک ہی لمحے میں خود علی بھی یہ کمال علی ہے اللہ ایک ہی وقت میں رسول سے بھی رابد ایک ہی وقت میں علی بھی ہے یعنی جو اللہ چاہ رہا ہے وہ بھی علی کر رہا ہے جو رسول چاہ رہا ہے وہ بھی علی کر رہا ہے کمال ہے اب علی اگر ہوں جنگ میں اگر علی جنگ میں ہوں تو ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہیں نفس رسول بھی ہیں خدا علی بھی ہیں علی کی حیثیت سے جنگ کر رہا ہے خدا کے نفس نفس کی حیثیت سے موت کو حکم دے رہا ہے نفس رسول کی حیثیت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا بھی رہا ہے اسی لیے تو جب جنگیں خندق میں جانے لگے جب کسی نے کہا ایک نیزہ پھیکا رسول کے دروازے پر دروازہ رسول پر کسی نے نیزہ پھیکا عمر بن عبدالد نے رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے اس نے کیا کیا تھا غور سے سنو ہر بات تو نہیں کی جا سکتی سمجھنی بھی چاہیے اور مومن تو ہوتا ہی اکل مند ہے رسول نے اسے کتہ کیوں کہا کیونکہ اس نے نبی کے دروازے پر وہ نبی کے دروازے پر اسلہ لے کے آ گیا تھا نبی نے اسے کہا اس کتے کی زبان کون بند کرے گا تب علی اٹھے کالی بیٹھ جاؤ پھر علی اٹھے پھر کام بیٹھ جاؤ اتنے میں اس نے ایک اور بات کی اس نے کہا محمد اگر تیری قوم میں سے کوئی نہیں آتا لڑنے کو تو تو خود آ جاؤ اور قرآن نے سورہ احضاب میں اس جنگ کا نقشہ کھینچا پھر سورہ احضاب میں قرآن نے کہا نبی کیا تم اپنی امت کو دیکھ رہے تھے کیسے ڈرے ہوئے تھے اس سے آنکھیں باہر مو کھلے ہوئے حیران و پریشان اور اللہ نے کہا ان کے دل میں چل رہا تھا کہ نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی رسول ہے اللہ نے ان کی دل کی قیفیت بھی بیان کر دی کہ ان کے دل میں نہ اللہ کا یقین نہ رسول کا اتنے خوف زدہ تھے کہ علی کھڑے ہوئے کچھ نے کہا یا رسول اللہ جب علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں چلنا جاؤں تو جانے دیجئے نا جان تو بچ جائے گی یا لڑے گا تو علی ہی لڑے گا لیکن اس نے کہا رسول تیرا کوئی نے لڑنے آتا تو خود آ خود تب رسول نے کہا ٹھیک ہے خود ہی جاؤں گا علی کو خیمے میں بولایا جلدی سے اپنا لباس علی کو پہنایا علی کا لباس خود پہنا دستار علی کے سر پہ رکھی علی کا ماما اپنے سر پہ رکھا نالینے مبارکہ بدلی کل کا کل علی محمد بن گیا محمد علی بن گیا اب خیمے سے جو نکلے تو قوم غور غور سے دیکھنے لگی یہ کیا ہوا پہلے یہ علی تھا اب محمد ہے یہ محمد تھا اب علی لگ رہا ہے تو کہا رسول نے بھیجتے ہوئے کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان بھیج رہا ہوں یعنی کل کا کل ایمان تو جا رہا تھا اب پیچھے جو کچھ تھا حدا کل قلب کل بھیجٹ دمست کلندر علی لی کبے کا گاہر علی لی تحراکہ شاہر علی الی حسنین ک بابہ علی الی بولا اے کمبر علی لی سلمان کا مولا ہم سب کا مولا خیبر میں بھی ہو گئی خندق میں بھی ہو گئی سپیر میں گونجا خندق میں گئی ہو گئی سپیر میں گونجا غدین میں گونجا کہاں سب نے کہا تھا ملکہ انہیں کہتے ہیں ملکہ بولو یا رائے حید عریم یا ری یا ری یا ری ملکہ آخید بیٹے نے کہا کمبر کا مولا جانتے ہیں کمبر کمبر کیا ہستی ہے دیکھو یاد رکھنا اور میرے یہاں آنے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ ساری تاریخ کے ورک ان کے سب برد کر دوں کہ اگر کوئی بددہن دشمن علی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو تمہارے پاس فورا جواب ہو کمبر کیا ہے دیکھو عرب میں ایک چڑیا ہے اس کا نام ہے کمبرہ چھوٹی سی جو یہاں پر کالی سی نہیں دیجھے پان پدی کہتے ہیں وہ چو 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 چوٹی سی کرتی رہتی ہے اسے عرب میں کمبرہ کہتے ہیں وہ چھوٹی سی چڑیا وہ ہر وقت بولتی رہتی ہے تو رسول اللہ نے یہ نام کمبر رسول اللہ نے ان کو دیا تھا رسول اللہ نے کہا کیونکہ کیا کرتا تھا کمبرہ وہ ہر وقت مولا علی کی بات کرتا رہتا تھا علی علی نے یہ کہا علی نے یہ علی نے یہ کہا علی نے یہ کہا تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا تم مسئل کمبرہ ہو یعنی کمبرہ چریک جیسے وہ اللہ کی حمد کے لیے بولتی رہتی ہے اللہ کی حمد ویسے ہی تم علی علی کرتے رہتے ہو لہذا تمہارا نام کمبرہ مہننس کو کہتے ہیں کمبر مذکر کو کہتے ہیں تو کہا تم علی کے معاملے میں کمبر ہو یعنی ہر وقت علی علی کرنے والے یہ کمبر کا کام کیا تھا کمبر کا کام تھا علی کے تھے ساتھ گھوڑے میں جلدی سے تمہیں مختصر وقت میں تمہیں ارز کروں ساتھ گھوڑے اور یہ کوئی سارے بڑے تکڑے گھوڑے نہیں تھے کہ جو یہ علی کے گھوڑے ہیں بڑے تکڑے ہوں گے موٹے نہیں سارے کمزور با مشکل علی سواری فرماتے اور جب علی سے پوچھا جاتا یہ گھوڑے کیسے رکھے ہوئے ہیں مریل سے تو علی فرماتے موٹے اور طاقتور گھوڑوں کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جنہیں بھاگنا ہو جنہیں بھاگنا ہو انہیں طاقتور کو جیتے رہی ہیں خوش رہی ہے صدا زہرہ کلال کے غم میں ہمیشہ جیتے رہو کہا جنہیں بھاگنا ہوتا ہے وہ گھوڑے اس طرح کے رکھتے ہیں مجھے تو جنگ کرنی ہوتی اور اس کے لیے یہ کافی ہیں سات گھوڑے تھے اور سات گھوڑوں میں ایک گھوڑے پر علی کا حکم تھا کہ ہمیشہ زین کسی رہے اور آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر گھوڑوں کی نفسیات کو جانتے ہیں دیکھئے جب گھوڑے پر زین کس دی جائے نا تو گھوڑا بے چین ہو جاتا ہے سوار کے لیے اور اسے اگر آپ زین اور اسے نظر نہ نہ آئے سوار تو وہ رسے ٹڑوانے لگتا ہے نیل ٹڑوانے لگتا ہے حرکتیں اور اور کرتا ہے بے چینی میں کہ سوار کہاں ہیں یہ گھوڑے کی نفسیات ہیں تو علی نے کمبر کو کہا کہ ایک گھوڑے پہ اور گھوڑے پہ زین کیوں اور وقس ہی رہتی تھی علی کا حکم تھا کمبر ایک گھوڑے پہ ہر وقت زین رہے پتہ نہیں محمد کس وقت کہے اور میں رسول کے حکم میں اتنا بھی فرق نہیں چاہتا کہ میں زین کسنے لگوں نہیں بس کسی ہو ادھر حکم ملے ادھر علی روانہ ہو جائے کیا آتاتِ مصطفیٰ ہے تو کمبر کی ڈیوٹی تھی استبل میں کہ کمبر تم نے زین کس کے کھڑے رہنا ہے کتنا مشکل مرحلہ ہے گھوڑوں کے ساتھ کمبر ہر وقت کھڑے دراز کتھے پکڑ کے گھوڑا کھڑے رہتے تھے پتہ نہیں علی کس وقت آ جائیں اور گھوڑے کی تو تیار کر کے کھڑے رہتے تھے سائز تھے سرکار کمبر بہترین سائز تھے بلکہ گھوڑے پر ان کے اتنے احکامات ہیں کہ پوری ایک کتاب ہے سرکار کمبر کے احکامات کی کہ گھوڑا کیا ہے اس کی نسلیں کیسے بنتی ہیں یہ چلتا کیسے یا دے ٹورے کے اس طرح یہ سارا کچھ کمبر نے بتایا ہاں تمہیں گرگی بات بتاؤں یاد رکھنا جو گھوڑا اتھرہ گھوڑا اس کے کان میں صرف تین مرتبہ کا احکام ہے اسیل ہو جا ہاں صرف اتنا کہے دو وہ گھوڑا متی ہو جاتا ہے یہ کمبر کے عیشم کی برکت ہے کمبر تیارتت ہے لیکن جو تمہیں بات سنانا چاہ رہا تھا موضوع روک کے وہ یہ کہ برہ بن عازب ایک صحابی ہیں بڑے متقی پرہیزگار سیاہ ستہ میں سحی بخاری مشلم میں ان کی بہت ساری حدیثیں ان سے لی گئی ہیں برہ بن عازب گزرے علی کے استبل میں جھانکے دیکھا کمبر علی کے گھوڑے کی زین کی رکاب پکڑے ہوئے اسے چاٹ رہے ہیں رکاب کو یہاں علی پیر رکھتا ہے وہ اسے چاٹے جا رہے ہیں چاٹے جا رہے ہیں برہ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ازان ہو گئی ہے یہ کیا کر رہا ہے تو کہا اندر گئے اور کہنے لگے کمبر رہلت السلام سلو چلو چل کے نماز پڑھو وہ چاٹتے رہے بڑا غصہ چڑھا ابن دردہ کو برہ بن عازب کو کہنے لگے چالی سے جا کے شکایت کرتا ہوں سیدھا کہا ہے امیر مسجد کی طرف آ رہے تھے کہا علی آپ نے دیکھا آپ کا سائس کیسا ہے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ کی لکا آپ کو چاٹے جا رہا ہے اور میں نے اسے کہا چلو ازان ہو گئی ہے نماز پڑھو مسجد نبی وہ نہیں آیا میری اس نے بات ہی نہیں سنی علی نے کہا اچھا جاؤ دوبارہ کہہ دو ہو سکتا سننا نہ ہو نہیں مولا اس کے سامنے میں نے کہا اچھا پھر چلے جائے برہ بنازے پھر چلے گئے اور جا کے دیکھا چاٹے جا رہے ہیں کندہ علاقے کا کمبر تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا رہے تھے سلو چلو سلو نماز پڑھو چل کے کمبر نے کھل اپنے کام میں لگے رہے ہیں اس نے رکاب کے آگے ہاتھ کر دیا کہا تمہیں کہا نہیں چلو نماز کے لیے اور میں نے علی سے کالی نے کہا جاؤ اس کو جا کے کہو نماز آ کے پڑھے تب کمبر کے آگے جب اس نے ہاتھ کیا اور کمبر کی عبادت رکھی تب غصہ آیا کمبر کو برہ بنازے کی طرف خوشک آنکھوں سے دیکھ کے کہنے لگے سلیدی سلو تمہیں دیکھ نہیں رہے نماز ہی تو پڑھ رہا تھا حضر سے درنے کی ایک فکر ہمیں نہیں ملا حضر سے درنے کی فکر ہمیں نہیں ملا تو اپنا سوچ ہمارا تو علی وارس ہے بیٹے نے کہا عجیب روحانیت ہے ابو زر کا مولا ابو زر بہت کم لوگ واقف ہیں ابو زر سے ابو زر کی ہستی کیا ہے ابھی ابو زر نے رسول کو نہیں دیکھا تھا اپنے قبیلے میں تھا نراز نراز سنوجوان لوگ اپنے بتوں کی جو ان کے ہاں بت تھا اس پہ دودھ چڑھایا جاتا تھا یہ جو وہ بڑے بت کے سامنے دودھ رکھتے تھے نا انہوں نے ایک کتہ رکھا ہوا تھا یہ کتے کو جناب راست اس کی رسی پکڑ دے اور جاکے ان کے بت کے آگے جو ان کا مقدس دودھ پڑا ہوتا تھا پوجہ کے لیے یہ جاکے اس کتے کو اشارہ گرے پیلا تو سارا قبیدہ ان کے خلاف تھا بنی غفار ان کے خلاف تھا کہ جی ہے منڈا بہت تنگ کر دا ہے اے جناب بڑا خرابی کر دا ہے وہ جو چیز رکھو بودھ دے کیونکہ کتے انکھوا دیں تو بڑے نالات ہیں اس کو کبھی پتھر مارتے کبھی کچھ جو سرکار بلکل جب وہ عبادت کرتے آپ سامنے آکے بیٹھ جاتے اور حیران آکے انہیں دیکھتے رہتے تو اس کے ماں باپ آکے کہتے جنادہ کہتے ابوزر تو کیوں نہیں عبادت کرتا ہے یہ ہمارے باپ دادا کا رب ہے یہ ہمارا بوت جو ہے یہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے تو آپ نے کہا دیکھو اگر یہ رب ہے تو یہ اپنے آپ کو پاکی پلیتی سے تو بچاتا ہوگا نا انہوں نے کہا دیکھو ابوزر کوئی حرکت نہیں کرنی کہا نہیں نہیں تمہارا اتنا بڑا میلہ لگا ہوا ہے عبادت کر رہے ہو تو آؤ تمہارے خدا کا کوئی موجزہ تو دیکھیں آپ نے اتے کوئی شارہ کیا کہا تجھے پشاب نہیں آیا کتے نے جو آواز سنی عبوزر کی سیدھے ابھی رسول کو نہیں دیکھا اسلام قبول نہیں کیا سیدھا وہ کتہ بھاگا اس نے ان کے اب آپ سمجھیں گے ہیں میں نے کیا کہنا چاہتا وہ کر کے واپس آ گیا تو مسکرانے لگے کہنے لگے کیا خدا ہے کیا خدا کی مخلوق جو ایک کتے کو بے حرمتی سے نہ روک پائے وہ کیسا رب ہے یہ کہہ کے پریشان ہوئے تب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا اس کے کانوں تک آواز ہے یہ اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگے دیکھو کسی بہانے سے مجھے مکہ لے چلو میں نے سنا ہے وہاں نبی آیا ہے اور کہتے ہیں وہ اتنا کریم ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا جو اس کے سامنے آ جائے اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری پچھلی زندگی ساری ماں اور آگے تمہاری جنت کم اے وارث کم اے اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں اس خلوص سے اس عشق رسول سے اپنے قبیلے سے چھپ کے چلے بھائی کے ساتھ جانتے ہیں جب رسول کے سامنے ابو ابو ذر کو محمد مصطفیٰ نے کلمہ نہیں پڑھایا ابو ذر کو سرکار ابو طالب نے مسلمان کیا ان دنوں مکہ کے حالات بہت خراب تھے رسول کو ملنا ممکن نہیں تھا سرکار جعفر تیار کے گھر میں چھپے رہتے تھے رسول اور وہی سے تبلیغ ہوتی تھی وہی وہی اترتی تھی اور وہاں جعفر کے ڈر سے کوئی گھستا نہیں تھا تو یہ جب آئے مکہ میں تو خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ گئے سرکار ابو طالب طواف کے لیے آئے آپ نے دیکھا کہ یہ اجنبی ہے اور بیٹھا ہے آپ نے نہیں کچھ بولا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے اتنی نورانی چہرے والا جتہ بسم اللہ جو تواف کے لیے آیا ہے اور کافر کے بڑے بڑے سردار پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ کون ہے کہا یہ رسول کا چچا ہے تو یہ سرکار ابو طالب کے پیچھے پیچھے چل دیں لگے رسول خدا کی طرف جا رہے تھے ابو طالب تو راستہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے ہے سرکار ابو طالب نے مڑ کر دیکھا کہا کون ہو شخص کہا سرکار مسافر ہوں کیا کام ہے کہا رسول اللہ سے ملنا ہے کہا کس لیے کہا عشق ہے کہا اچھا کہا عشق ہے تو میرے سامنے آؤ ابو جنہ چادہ رتاری سامنے ہوئے کہا کیا چاہتے ہو محمد سے کہا مولون پر ایمان لانا چاہتا ہوں کہا کیا تم نے محمد دیکھا کہاں دل کی نگاہ سے سرکار ابو طالب نے اپنی انگوشت مبارک ابو زر کے موں میں دی کہا اسے چوس لو ابو زر کا واحد صحابی کائنات کا جس نے علی کے بابا کی انگلی چوسی اور جب جیسے جیسے انگلی چوستا گیا علم و معرفت کے دریا دل میں اترتے چلے گا بابا انہیں وہاں پہنچایا گیا ابھی رسول نے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے کلمہ پڑا ہے یا نہیں جو ہی کھڑے ہوئے تو کہنے لگے آؤ آؤ ابو زر ہم تم میں اپنے چچا ابو طالب کی کرم تجلی دیکھ رہے ہیں وہ قریب ہے سرکار نے پاس بٹھایا اور کہا ہمیں تمہارے ایمان کا علم ہے اور پھر کہنے لگے رسالت محاب ابو سر سے ابو زر پتہ ہی خدا نے تمہیں کیا درجہ دیا ہے اس عشق کا کہا مولا کیا کہا جب تم اپنے قبیلے سے چلے تھے جس وقت اچھا ابو زر کیا کرتے تھے ابو زر جب پیر رکھتے ریت پر تو ریت پر پیر کا نشان بنتا اپنا ہی پیر ابو زر کا فورا رکھتے اور اپنے پیر کے نشان پر اپنے مو رگڑنے لگتے اور کہتے اے ابو زر کے نقش پا اے ابو زر کے پیر کے نقش تو کتنا مقدس ہے تو محمد کی طرف جا رہا ہے بابا 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 تو محمد کی طرف جا رہا ہے کیا عشق کیا بیٹھ جائیے میرے بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کہا عشق کہ پاؤں کو اپنے ہی پاؤں کو چومتے چلے آئے اور یہ ایک دفعہ نہیں کیا اپنے ہار قدم کو چوما کہ یہ نقش پا رسول کی طرف جا رہا ہے جب رسول کے سامنے پہنچے بس میں نے ختم کر دی جب تم لوگ وجدان کو کتا کر دو تو پھر تمہارا حق نہیں ہے دے دیا میں نے وقت جو بھی بھائی سام آئے ہیں سرکار نے فرمایا ابو زر اللہ نے تمہاری اس حرکت کو کہ تم اپنے ہی پاؤں کو چومتے آئے کہ یہ پاؤں محمد کی طرف جا رہے ہیں اللہ نے تمہارے ہر قدم پر تم حالانکہ کلمہ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے پھر بھی اللہ نے تمہارے ہر قدم پر دو رکعت نماز کا سواب تیرے نامہ آمال مدد سادق آل محمد کے سامنے یہ روایت پڑی گئی مفضل کھڑے ہوئے کہا مولا یہ صرف حکم ابو زر کے لیے تھا مسکرا کہ ابن رسول نے کہا نہیں ہماری محبت اور عشق میں کوئی بھی کوئی بھی اس جگہ کی طرف چلے جہاں پر ہمارا ذکر ہوگا یا ہمارے مشاہد کی زیارت کو چلے کہا مفضل یہ نہیں کوئی مومن اپنے گھر سے اس لیے گھر سے چلے کہ اسے کسی دوسرے مومن کو اس لیے ملنا ہے کہ اسے علی کی بات کرنی ہے تو کہا اس کو بھی ہر پہر پر دو رکعت نماز کا سواب زبان دینے والے بہمی سم کو زور زبان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے کہاں پہ صحافہ کہاں آل آمد کہاں دینے والے کہاں لینے والے تیرہ حضر حضر ان حستیوں کو جاننا بڑت ضروری ہے جھٹ سے مالکوں کی طرح نہ پہنچ جاؤ علی رزق کے ذرائع پیدا کرتا ہے یعنی زمین اگر فصل اگاتی ہے تو وہ علی علی کر کے اگاتی ہے رزق کو تقسیم علی نہیں کرتے خالق کرتے ہیں تقسیم تو ابو ذر و کمبر و مقدار فضا و سلیمان وہ کرتے ہیں بتا ہے تمہارے مولا نے کیا کہا اس زمین کی عزت کرو کہا اس زمین کی عزت کرو کیونکہ یہ زمین عالم ہے یہ جانتی ہے تم نے کیا بویا میں نے کیا دینا ہے عالم ہے تو پتا ہے کہ یہ چنہ بویا ہے تو چنہ ہی ہوں گے عالم ہے عالم کہا اس زمین کی عزت کرو پھر علی کا چہرہ بدل گیا آپ نے فرمایا جب کوئی ولایت علی کا دشمن اس پر چاہے خدا کے لیے سجدہ کرے تو زمین چیختی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ اس بدبخت سے کہے جلدی پیشانی اٹھا لے یہ زمین اتنی عالم ہے اتنی اور یہی زمین کہیں اس کا ایک ٹکڑا اکر کہلاتا ہے اکر اکر کسے کہتے ہیں زخم کو عربی میں اکر کہتے ہیں زخم کو کربلا کا نام ہے اکر زمین کا نہ بھرنے والا زخم اب میں کیا ارز کروں آج کون سا دن ہے یہ وہ دن ہے جہاں میرا نہیں خیال میرا عقیدہ میرا من یہ کہتا ہے ان دنوں میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پھر بھی تمہیں توجہ دو دلانے کے لیے صرف تمہاری فکر کو مورنے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف ایک دن بعد علی کی بیٹی رسیوں میں ہوگی استبار رکندو جملے اور جس کا وقت تو اسے دے دوں صرف ایک دن کے بعد لیکن لیکن یہ ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ایک دن کائنات میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْاِ رَاجِهُ الْپَڑھ کل کا سارا دن بطول زادیاں یہی جملہ کہتی رہیں گے پھر آج کی رات آئے گی جسے شبہ آشور کہتے زمین کی بدبختی کہ حسین صدف ایک رات کے مہمان رہ گئے لیکن مخلوق جس پر وہ رحمت بن کر آئے تھے انہوں نے اس رحمت کا کیا حال کر دیا کبھی رحمت پر تیر جلاتے ہیں کبھی رحمت پر نیزے بساتے ہیں کبھی رحمت کے سینے پر برچی توڑ دیتے ہیں کبھی رحمت کے گلے میں تیر مار دیتے ہیں رحمت جس نے انہیں ان کی پیاس بجائی کچھ رحمت کوئی پیاس رکھ صرف یہ ایک رات اور ایک دن کسی مسائب کے مہتاج نہیں کسی پڑھنے والے کے مہتاج نہیں بس یہی سوچو سب لوگ خیمے میں تھے آج کی رات محمد کی بیٹی مقتل میں بیٹھی ہوئی تھا پتھر چن چن کے ایک طرف کر رہی تھے اپنی بہا سے جگہ صاف کر رہی تھے اور اور کہتی کوئی کنکر رہ نہ جائے کوئی اس کی گردل میں چھب نہ جائے اے رشول کی بیٹی تو 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 کہہ رہی کن کر نہ یہاں تو تیرا ضربوں کے ساتھ تیرا ضربوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا یہ آج کی رات تین عصو میں تقسیم تین عصو ایک حسین نے تنہائی میں گزارا ایک عصہ اپنے اصحاب اور شہدہ کربالہ کے ساتھ ایک عصہ بہنوں کے ساتھ اور جانتے ہیں کیا کہا زینب جب تم اپنی فوج تیار کر لو نا مقتل زرندانی سے روایت لے رہا ہوں کہتے ہیں کیونکہ میں نے رات تمہارے پاس حاضر نہیں ہونا اور آج کی رات کی ذکر واجب ہے اس لئے میں نے کوئی شہادت نہیں پڑھی بعد میں پڑھیں گے صاحب زیادہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتا ہے تو سمندوانہ صاحب بھی ہوں گے آپ کو شہادت سنائیں گے اب جی دل کھول کے گریہ کیجئے گا لیکن آج کی رات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آج کی رات ہی تو اللہ کی رات ہے حجت کی رات ہے رسول کی رات ہے قرآن کی رات ہے حسین کی آخری رات ہے بہن سے کہل بہن جب اپنی فوج تیار کر لو تو مجھے بھولانا حسین کے پاس پیغام آیا کہ بی بی بھولا رہے ہیں سنو فوج کیسی تیار ہوئی رسول کا بیٹا خیمے میں کھا زینب کل کی تیاری ہو گئی گیارہ کا سورج تمہیں کسی اور روپ میں دیکھے گا ہاں بھئی حسین نے اٹھے ایک تقریر کی ایک خطبہ دیا اہل بیت کو اور کہا دیکھو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے حسین کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تین چیزوں کا وعدہ اہل بیت سے کرو اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین اہل بیت سے تین چیزوں کا وعدہ کرو ایک یہ کہ بیبیوں سے کہو کہ آپ کا لباس پرانا نہیں ہوگا لباس بہت سیدھا نہیں ہوگا دوسرا آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تم رسول کی بیٹیاں ہو اسی روایت کی بنیاد پر میں تماشوں سے اختلاف رکھتا ہوں میں منافق نہیں میرے دل میں جو ہوتا میں وہ ہی کہتا ہوں میں اتنی روایتیں پڑھ چکا ہوں معصومین کی میں تماشوں والی روایت کو نہیں مانتا زاکرین پڑھتے ہیں ان کا اپنا سورس آف نالج ہے انہوں نے اپنا کہیں سے پڑھا ہے ان کا اپنا سند ہے ان کے پاس میرے پاس کوئی سند سقینہ نہیں ہے اور اللہ مان اللہ حفیظ اور اگر زاکرین پڑھتے ہیں تو میرے ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش ہے کہ اس روایت کو اچھی طرح سند لے لیں کہ کیا یہ ہے بھی یا نہیں اور اگر یہ تاریخ میں شامل ہوئی ہے تو کس صدی میں ہوئی ہے کہیں دشمن وں نے تو نشت مل کر دی آل رسول کی حرمت کم کرنے کے لیے مجھے نہیں اعتراض خوب پڑھئے خوب لوگ روئیں گے لیکن زہرہ کی حرمت کا خیال رکھئے آپ کو اگلی مجلسیں بھی ملیں گی خوب پٹاکہ پاؤ ضرور بکیں بھی ہو جائے گی لیکن ایسے نہ کرو یہ محمد کی بیٹی ہے معمولی نہیں ہے اسے ہاتھ لگانا کمال ہے تمہاری اس بات پہ تو خون خون ہو گئے کہ سیزادی غیر سیزاد سے شادی نہیں کر سکتی حرمت رسول کا سوال ہے اور جب زینب کا معاملہ آیا جب خلسون کا معاملہ آیا جب سکینہ کا معاملہ شہزادیوں کا آیا تو تم نے بیٹھ کے سن لیا کہ شمر تمہ چھ مار تارا نہیں خدا کے لیے بے حرمتی نہیں اور بی بیوں کے نام لے کے وہ مسائب کہنا بھلا مجھے بتاؤ دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں تمہاری قوم کا خادم ہوں باپ کی جگہ ہوں عالم دین ہوں میں اتنا کچھ اخلاق جاننے کے باوجود ذرا مجھ سے کہو تم کتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا مجھ سے کہو کہ میں اپنی دو بیٹی ہیں میری مجھ سے کہو میں اپنی بیٹیوں کے نام تمہیں بتاؤں میں کبھی نہیں بتاؤں گا اور میں اپنی بیٹیوں کے نام تم میں لے نہیں رہا کتنی بے در دی سے میں زہرہ کی بیٹیوں کے نام کچھ لحاظ رکھے مصطفیٰ کی حرمت کا خیام رکھا کیجئے یہ عالی رسول ہیں معمولی ہستیاں نہیں ہیں شہزادی عالیہ نے کہا حسین خیبے میں آؤ حسین تقریر کر رہے ہیں تین وعدے اللہ نے کیے ہیں ایک تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ایک تمہارے لباس وہ سیدھا نہیں ہوں گے تیسرا کہ تم میں سے جو بچہ بھی اگر بد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دے گا میں زمین کو لپیٹ دوں گا کتنا صابر گھرانا ہے جس کے بچے نے بھی بد دعا نہیں کی یہ کہہ کہ حسین بس میں نے ختم کر دی بس ایک لبے کا گریہ عبادت ہو جائے حسین نے کہا بہن لشکر کو کل کی اور گیارہ کی تیاری کرا دی کہا سید کرا دی کائی نے بتا دیا کہ گیارہ کو کیا ہوگا ہاں مولا بتا دیا کہ گیارہ محرم کو کیا ہوگا کہا مولا آپ دیکھیں گے میں نے تربیت کیسے دیا ہے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی فوج کو تربیت کیسے دیا ہے اچانک بی بی نے کہا یا تیفلان اہل بیت اے اہل بیت کے بچوں آؤ اپنے مولا کو دکھاؤ کہ گیارہ کو تم کتنے باہمت ہو شہزادیاں کتار میں اہل بیت کے بچے قریب آئے ہر شہزادے نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈال لیں جب باہیں ڈال لیں شہزادیاں کھڑی ہو گئی بچے گلے میں لٹک رہے تھے حسین دیکھ کے ماتم کرنے لگے کہا زارہ کی بیٹی یہ کیا سمجھایا کہا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھاگتے ہوئے اونٹوں پر اپنی ماں کو تم نے کیسے بکر بلہ رضی اللہ قوم ازہ موسیقی